ہلو ایفریون یہ ویڈیو ہے ٹاسک وان آئلز جنرل ٹریننگ لیٹرز کے بارے میں اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ فارمیٹ کیا ہوتا ہے فارمل سیمی فارمر اور ان فارمل لیٹرز کا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فارمل لیٹرز کی پس جو ہے فارمل لیٹرز اس میں ہم نے آپ کو آرڈی بتایا تھا کہ یہ لیٹر ہم کس کو لکھتے ہیں جو position of power یہاں ہمارا superior ہے تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فارمیٹ ہوتا ہے دیکھیں اس کا فارمیٹ کیسے ہے کہ ہم start کرتے ہیں dear sir madam سے پھر اس کے بعد ہم first paira میں بتاتے ہیں what is the purpose of this letter opening paragraph میں ہم بتاتے ہیں کہ ہم یہ لیٹر کیوں لکھ رہے ہے is it regarding some complaint or it is regarding appreciation or what پھر ہم اس میں cover کرتے ہیں second paragraph میں first bullet point پھر ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے پھر third paira میں ہم کیا کرتے ہیں second bullet point کو cover کرتے ہیں separately then next میں third bullet point دیکھیں آپ سب کو پتا ہے letter میں آپ کو bullet points ملتے ہیں تو آپ کو وہ سارے cover کرنے ہوتے ہیں اور ساروں کو address کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ لکھتے ہیں end میں what you want like what kind of action you want them to take it can be covered in third bullet point as well اس کے بعد آپ ان کو thanks کرتے ہیں اور end آپ کیسے کرتے ہیں yours sincerely or your faithfully and with full name here you can't write half name next جو ہے semi-formal اب یہ کس کو لکھتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا neighbors کو جان پہچان والے لوگوں کو اس میں آپ جانتے ہیں person کو تو اس کا format کیا ہوگا اس میں آپ لکھیں گے like last name dear mr smith dear mrs smith اور اس میں بھی again پہلے آپ بتائیں گے purpose of the letter کیا آپ کیوں لکھ رہے ہیں i regret to inform you that i cannot attend your party if you're denying invitation of neighbor and then in the second pair you will cover first bullet point then again second bullet point third bullet point اس میں بھی آپ proper بتاتے ہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا نہیں آرہے اور اب کیا چاہتے ہو کیا جائے کیسے نہیں پھر اس کے بعد of course آپ کو end میں لکھنا your sincerely and you can write your full name اب دیکھیں اس میں جیسے آپ کے neighbors کے گھر سے noise آ رہی ہے تو آپ کو اس کو complaint کرنی ہے تو آپ اس میں کیا کہیں گے کہ پہلے تو آپ بتائیں گے کیوں لکھ رہے letter regarding the complaint you want to complain about something and پھر آپ سارے bullet point cover کریں گے کہ آپ کو اس سے کیا problem ہو رہی ہے اور کس ٹائم پہ یہ problem ہو رہی ہے پھر آپ کیا چاہتے کہ وہ کیا کریں اس میں پورا آپ کو تینوں bullet points address کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ end میں your sincerely and full name ہی لکھتے ہیں کیونکہ یہ semi formal letter the third one is in formal letters اب جیسے ہم نے آپ کو last video میں بتایا تھا کہ یہ آپ friends اور family کو لکھتے ہیں اب اس کا format کیا ہونا چاہیے of course اس میں آپ first name ہی لکھیں گے dear robin dear sara and اس میں بھی لیکن آپ کو purpose اس میں بھی لکھنا ہے of course why you are writing i'm glad to invite you i am happy to inform you that i have shifted to a new house so آپ کو purpose تو دیکھو ہر letter میں ہی لکھنا ہے next paragraphs میں سارے bullet point cover کریں گے دو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو سارے bullet point cover کرنے ہیں different paragraphs میں لیکن اگر آپ ایک پیرا میں بھی دو bullet points cover کر دیتے ہیں تو بھی یہ صحیح ہی ہوگا غلط نہیں ہوگا اور اس کو end کیسے کرنا ہے of course جیسے کی lots of love see you soon and میں آپ کیا لکھیں گے full name نہیں لکھیں گے first name لکھیں گے اور end کریں گے yours or yours lovingly so in this way you can write informal letter تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ task one letter کا format کیا ہے ہم next ویڈیوز میں اور ڈیٹیل میں task one general training ڈسکس کریں گے keep watching our channel thank you